الحمد للہ رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمسلیم اما بعد فوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالیٰ فی کتابه المجید اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ذِكْرِ وَإِنَا لَهُ لَحَافِزٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَزِيمِ خالق و مالک رب نے کتاب مجید برقان حمید میں ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ذِكْرِ بے شک ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِزٌ اور قرآن کی حفاظت ہم خود کریں گے میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ و بارک و سلامہ نے ارشاد فرمایا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے کہ اِنَّ اللَّهَ تعالیٰ يَرْفُو بِحَازِلْ کِتَابْ اَقْوَامًا وَيَدَوْ بِهِ آخَرِينَ قریب نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قرآن کے ذریعے سے ایک قوم کو عروج رفعت عطا فرمائے گا تو دوسری اس سے پیچھے رہ جائے گی یعنی ایک قرآن پر عمل کرنے کی وجہ سے قرآن کو سیکھنے اور سکھانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو اس وجہ سے عزت عطا فرمائے دے گا اور دوسری قوم جو قرآن کو بالکل چھوڑ دے گی قرآن کا راستہ اختیار کرنا چھوڑ دے گی اللہ تعالیٰ ان کی عزت ان سے کم کر دے گا واجب القدر سامین حضرات آج مقام غور ہے کہ ہم اپنی کتاب قرآن مجید فرقان حمید برحان رشید کو کس طرح چھوڑ چکے ہیں میں عرض کروں ہمارے بچے گرمیوں میں اور سردیوں میں سکول جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے گرمیوں میں ٹیم صبح ساتھ سے ایک بجے تک یا ڈیٹھ بجے تک ہوتا ہے اور سردیوں میں صبح آٹھ ساڑھے آٹھ سے لے کر دو اڈھائی بجے تک ہوتا ہے اس سارے دورانیا میں وہ تعلیم حاصل کرتے رہتے ہیں تعلیم کی میار اور تعلیم کا جو سلسلہ ہے وہ جاری رہتا ہے میں کوئی تعلیم کا مخالف نہیں ہوں لیکن میں عرض کرنا چاہوں گا کہ ہم نے صبح ساتھ آٹھ بجے سے لے کر ایک دو بجے تک اپنے بچوں کو اس تعلیم کے لئے بھیجا جو تعلیم فقط اسی دنیا تک محدود ہے اس کا آخرت کے ساتھ خاص تعلق کوئی نہیں لیکن جب ہماری باری آتی ہے اسلام کی اور اس تعلیم کی باری آتی ہے کہ جس کے لئے ہم اس دنیا میں آئے ہیں اللہ رسول کے فرمان سیکھنے کے لئے تو ہمارے بچوں کے پاس وقت نہیں ہوتا ہم بچوں کو اگر بھیجی دیتے ہیں تو اثر تک ٹائم ہوتا ہے اثر تک بھیج دیں تو بھیجنے کے بعد چند لوگ ہم کہتے ہیں کہ بچوں نے کہاں جانا ہے جی ٹویشن پہ جانا ہے تو ابھی زیبکار سوچتے کی بات یہ ہے کہ جس دین کے لئے ہم آئے تھے اس کو ہم آدھا گھنٹا یا پونہ گھنٹا دے رہے ہیں اور جس مقصد کے لئے نہیں آئے تھے اس کے لئے اتنا وقت نکال رہے ہیں بھائیو سوچو تسے ذرا اسی پر علام اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ آپ بولے درسِ قرآن کر ہم نے بھلایا نہ ہوتا تو زمانے نے یہ زمانہ ہمیں دکھایا نہ ہوتا وہ زمانے میں معزز تھے مسلمہ ہو کر ہم خوار ہوئے ہیں تارکِ قرآن ہو کر پھر ہم کہتے ہیں ہماری اولادیں بیدب ہو گئے ہماری اولادیں ہماری بات نہیں مانتی ہمارا کہنا نہیں مانتی تو میں ارز کروں ہوں دوستو اولاد کس طرح آپ کا کہنا مانیں آپ قید وہ احترام کریں کہ جس مقصد کے لئے دنیا میں آئے وہ تو آپ نے سکھایا ہی نہیں عدب تو اسلام سکھاتا ہے احترام تو اسلام سکھاتا ہے اور رہنسین کے جو سلسلے ہیں وہ تو اسلام سکھاتا ہے جب ہم نے اپنی تحذیب کو ہی چھوڑ دیا طریقہ کار کو بھی چھوڑ دیا تو پھر ہم رو کیوں رہے رونا اسی بات پر ہے نا کہ ہم نے اپنے اسلام کو چھوڑ دیا دوستانِ گرامی دنیا کی تعلیم حاصل کیجئے بہار حاصل کیجئے لیکن میں ارز کروں اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو مت چھوڑیے گا اپنے بچوں کو تعلیم دین سے آراستہ کریں اور دین کی تعلیم دیں تاکہ یہ آپ کی کامجابی کے سبب بن جائیں کل قیامت کے دن اللہ انہی قصد کے شید ہماری محفرت فرما دے